اسلام علیکم میں ہوں ساجد حسن آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگ مایوس ہوں گے پاکستان کی کرکٹ کو دیکھ کر اور بہت سے لوگ خوش بھی ہوں گے مایوس اور خوش ہونے والے دونوں ایک ہی پلڑے میں ہیں کیونکہ نا اہلوں کو ہٹانے والے بھی نا اہل ہیں اور نا اہل کو مسلط کرنے والے بھی نا اہل ہیں اب پاکستان کی کرکٹ سے اگر کسی کو کوئی امید ہے تو وہ اپنی امید کو ذرا بچا کر رکھے کیونکہ میں نے بہت پہلے جو ویڈیو بنائی تھی کچھ دن پہلے اس کے نا والی بات بتا دی تھی کہ فروری مارچ سے پہلے پہلے کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئے گی یہ جو تبدیلی آئی ہے یعنی کہ بابر آزم کو ہڑانے کے بعد شان مسود اور شاہن شاہ آفریدی اور ایک اور کیپٹن آئے گا ون ڈے فارمٹ کا تو اس حوالے سے کوئی ایسی کوئی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کرکٹ کے حوالے سے کوئی بہت بڑا سرپرائز مل گیا ہے پاکستان کو یا پاکستان کی کرکٹ جو ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی تو یہ آپ لوگوں کی خام خیالی ہوگی آپ لوگ جس بارے میں خوش ہو رہے ہیں کہ کپتان سے ہم نے جان چھڑا لی ہے اور دوسرے کپتان اب ٹیم کی نئیہ کو پار لگائیں گے یعنی کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے اندر ایک نیا کپتان جو ہے وہ اس فارمٹ کی کپتانی کرے گا اور ٹیسٹ کے اندر ایک نیا کھلاڑی جو ہے وہ ٹیسٹ میچ کی نیا کو پار لگائے گا ٹیسٹ چیمپینشپ چل رہی ہے اس کے اندر پاکستان کسی نہ کسی پوزیشن کے اوپر آ جائے گا تو لوگ جو ہیں وہ ذرا جذبات کو اپنے کنٹرول کریں اور اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ نا اہل کو ہٹا کر نا اہل کو لانے والے خود نا اہل ہیں اور ان کی جگہ جو آنے والے ہیں وہ ان سے بڑے نا اہل ہیں تو معاملات جو ہیں وہ ابھی پاکستان کی کرکٹ کے اندر زیادہ صحیح نہیں ہوں گے بلکہ اور مزید خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کس طرح ذرا آپ یہ لوگ جاننے کی کوشش کیجئے بابر آزم ٹیسٹ ون ڈے اور ٹی ٹوینڈی کا کپتان تھا اب اس کو ہٹا کر ٹیسٹ کے اندر جو کپتان بنایا گیا ہے شان مسود کو شان مسود کی جسے کہتے ہیں کہ اپنی پلئنگ الیون کے اندر جگہ نہیں بنتی نہ اس کا بیڈ میڈل ہو رہا ہے اور پچھلے دو ٹیسٹ میچ جو ہم نے دیکھے سری لنگا کے خلاف جو بابر آزم نے ٹو زیرو سے سیریز جیتی تھی اس کے اندر بھی شان مسود جو ہے اور اس سے پہلے جو ٹیسٹ میچز ہوئے تھے ان میں شان مسود کی کوئی اتنی خادرخواہ کارکردگی نہیں تھی پچھلے تیسٹ میچز کے اندر وہ چونتیس کی ایوریش سے جو ہے وہ رنس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اب آپ کیا تصور کرتے ہیں کہ وہ کھلاڑی جس کی اپنی پرفارمنس اور اپنی ٹیم کے اندر جگہ نہیں بنتی کیا وہ ٹیم کی نئیہ کو پار لگائے گا اور پاکستان کی کرکٹ کو جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جس مقام پر ہونا چاہیے فینز اور ہمارے جو صحافی برادری ہے اور جو کرکٹ سے لگاؤ رکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو جس اروج کے اوپر ہم دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان والا اروج پا لے گا تو یہ ان لوگی خام خیالی ہے بات کریں اگر آخری کے سترہ ٹیسٹ میچوں کی تو چودہ پندرہ کی ایوریج جو ہے وہ شان مسعود کی ہے اور اس کے اندر کسی قسم کے کوئی کارگردگی ان کی نہیں ہے نہ ہی ان کا کوئی اتنا زیادہ انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر لیکس کے اندر ہوگا ڈپارٹمنڈل اور کلب کرکٹ کے اندر ان کا شاید کپتانی کا کوئی تجربہ ہو لیکن کسی قسم کا کوئی تجربہ نہیں ہے ان کا انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر اور ان کو آپ نے اٹھا کر کپتان بنا دیا ہے ایک نا اہل کو ہٹا کر دوسرا نا اہل مسلط کیا اور جس نے مسلط کیا وہ اس سے بڑا نا اہل ہے وہ اس سے بڑا میرٹ کی دھجیاں اڑانے والا اور پرچی سسٹم پر آنے والا چیئرمن ہے تو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں دوسرا جو تبدیلی کی گئی ہے شاہنشاہ آفریدی کو کپتان بنایا گیا ہے جب یاد رکھیں لاور کلندر کی جب کپتانی دی جاری تھی شاہنشاہ آفریدی کو تو شاہد خان آفریدی جو ہیں اس وقت یہ فرماتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ شاہنشاہ آفریدی ابھی مچیور نہیں ہوا ہے وہ سیکھ رہا ہے اس کو کپتانی کے بوجھ تلے نہ دبایا جائے اور جب اس کو کپتانی مل گئی اس نے دو ایونٹ جتا دیئے تو اب شاہد خان آفریدی جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل میار کا کپتان بن چکا ہے اور وہ اب ٹی ٹوینٹی کے اندر پاکستان کو ورلڈ کپ جتوانے کی پوزیشن یا پھر سیمی فائنل یا فائنل تک پہنچانے کی پوزیشن کے در آ سکتا ہے یاد رکھئے کہ شاہنشاہ آفریدی کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ تک وہ تمام ٹی ٹوینٹی کے میچز کھیلیں گے یا نہیں ان کی فٹنس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ان کی اپنی کارکردگی کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے دونوں کھلاڑی حادث رعوف اور شاہنشاہ آفریدی نے ہزار سے زائد رنز دیئے ہیں ونڈے ٹورنمنٹ کے ورلڈ کپ کے اندر اور انڈیا کے تمام دو کھلاڑی جو ہیں انہوں نے ہزار سے زیادہ رنز بنائے ہیں پاکستان کے بولر ہزار سے زیادہ رنز دے رہے ہیں اور انڈیا کے بیٹسمن جو ہیں ہزار سے زیادہ رنز بنا رہے ہیں تو آپ تصور کر لیں گے کتنا نیگٹیف ریکارڈ جو ہے وہ پاکستان کے ان بولرز کے پاس آیا ہے شاہنشاہ آفریدی کی ورلڈ کپ کے اندر جو کارکردگی ہے اس کو دیکھ کر کوئی پاگلی ہوگا کوئی اندھائی ہوگا کوئی بے وقوفی ہوگا جو اس کو کپتانی کے لیے کنسیڈر کرے گا اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ فارمیٹ چینج ہے ٹی ٹوئنڈی کا فارمیٹ ہے اس لیے کسی کسی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے شاہنشاہ آفریدی ٹی ٹوئنڈی فارمیٹ کا ایک بہترین منجھا ہوا کپتان ہے اور دو سال تک اس نے مسلسل جو ہے لاور کلندر کو ٹی ٹوئنڈی چیمپئن بنوایا ہے اب دیکھئے گا پاکستان کو بھی چیمپئن بنوایا گا اس کی اپنی فٹنس جو ہے اور پورا سال یعنی کہ چھے سے سات مہینے جو ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ کو باقی ہیں اس کے اندر شاہنشاہ آفریدی کی اپنی فٹنس کیسے ہوتی ہے اور دوسری جو سب سے مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کھلاڑی کیسے ملتے ہیں کیا آیا نصیم شاہ جو ہے فٹ ہو جائے گا جس کے امکانات زیادہ ہیں نصیم شاہ فٹ ہو جائے گا زمان خان کو شاہنشاہ آفریدی ضرور ٹیم کے اندر رکھے گا حارس رعوف کو لاہور کا لگ رہے اب وہی والی چیز ہے نا کہ پاکستان کے اندر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ آپس میں اب صوبائیت کی بات اگر کی جائے میں کرتا نہیں ہوں لیکن اگر کی جائے تو پنجابی آپس میں لڑے انہوں نے اپنے پنجابی کپتان کو ہٹایا اور ایک پنجابی لوبی ہٹا کر دوسری گوری اور پنجابی لوبی کو ہٹا کر دوسری پیور پنجابی لوبی جو ہے وہ اس وقت قابض کر دی گئی ہے اس کو کرنے والا بھی ایک پنجابی ہے اور وہ کرکٹ کا نا تجربے کار بلکل کسی قسم کا کوئی تجربہ نہیں ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی کرکٹ کے اندر اس وقت جو ہے وہ تجربات ہو رہے ہیں اور دیکھا جا رہا ہے خراب پرفارمنس کی وجہ سے اور خراب تجربوں کی وجہ سے دوسرے خراب تجربے کیے جا رہے ہیں جس کا خمیازہ جو ہے وہ ہم اور آپ بھگت رہے ہیں جو توقعات پاکستانی ٹیم سے ہم وابستہ کر لیتے ہیں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں برا بھلا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ پاکستان کی کرکٹ جو ہے اس حال میں کیسے پہنچی ہے اور پاکستان کی کرکٹ کا میار گرانے کے اندر کن لوگوں نے کردار ادا کیا ہے وہاب ریاض کو آپ چیف سیلیکٹر کے طور پر لے کر آ رہے ہیں وہاب ریاض جو پنجاب کے علاوہ لاہور کے علاوہ کہیں دوسرے ریجن کے اندر جا کر کبھی نہ دیکھا ہے اس نے نہ کبھی کھیلتا ہوا نظر آیا ہے اس کی سیلیکشن کمیٹی کیسی ہوگی اس کی سیلیکشن کیسی ہوگی ذرا اس بارے میں بھی اپنے مائنڈ کے اندر رکھیں نہ کوئی تجربہ ہے وہاب ریاض کا کسی قسم کا کوئی سیلیکشن کا اور وہ خود جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا دوہزار پندرہ کے ورلڈ کپ کے اندر دوہزار انیس کے ورلڈ کپ کے اندر کس طرح وہاب ریاض کی سیلیکشن ہوئی تھی جنیت خان کو کس طرح سائیڈ لائن کیا تھا تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی بڑی پرچی ہوتی ہے کتنا بڑا ٹیلی فون ہوتا ہے کتنی بڑی شخصیت کے ذریعے وہ ٹیم کے اندر آتا ہوا نظر آتا ہے ماضی کے اندر اور اب کتنی بڑی شخصیت کے کہنے کے اوپر جو ہے وہاب ریاض جو ہے وہ چیف سیلیکشن بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر یہی میار ہے پاکستان کی کرکٹ کا اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ٹیلی فون سے ایک شخصیت کے آنے سے یا پھر ایک کسی کے کہنے سے اگر کوئی چیف سیلیکٹر بن جائے گا تو کیا وہ پروف کرے گا یہ پاکستانی کرکٹ کا علمیہ ہے دوسری بات محمد حفیظ کی محمد حفیظ کو ٹیم ڈیریکٹر اور کوچ بنایا گیا ہے مجھے کوئی ذرا میسیج کر کے اور یہ کمنٹ کر کے بتائے کہ ماضی کے اندر محمد حفیظ نے کونسی ٹیم کی کوچنگ کی ہے کونسی ٹیم کے ڈیریکٹر رہا ہے کہاں اس نے پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے کوئی ایسا تجربہ ہے محمد حفیظ کا نہ تجربے کاروں کا ٹولہ جو ہے وہ لاکر مسلط کر دیا گیا ہے تجربے کار لوگ پاکستان کے اندر موجود ہیں ہم سوچ رہے تھے کہ راشد لطیف جیسا کوئی شخص جو ہے وہ آئے گا چیف سیلیکٹر بنے گا لیکن سب لوگوں نے اس وقت ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی ہے کہ بھائی ہم کو معاف کرو کیونکہ تین مہینے کے بعد تین مہینے بھی زیادہ دور نہیں ہے کیونکہ نجم سیٹھی اینڈ کمپنی شکیل شیخ صاحب پورے تیار بیٹے ہوئے ہیں زکا شرف اینڈ کمپنی کو ہٹانے کے لیے اور کوئی بائید نہیں ہے کہ تین مہینے کا زیادہ دور کا وقت نہیں ہے تین مہینے سے پہلے پہلے وزیراعظم انوار الحق کاکر جو ہیں وہ اپنے فیصلے پر نظرے ثانی کریں جیسے کہ انہوں نے تین مہینے کی ایکسٹینشن دی تھی زکا شرف کو وہ بولیں گے کہ ہم اپنی ایکسٹینشن کے فیصلے کے اوپر نظرے ثانی کرتے ہیں اور آپ کو سیک کرتے ہیں آپ کو ہٹانے کا اعلان کرتے ہیں اور دوسرا جو منیجمنٹ کمیٹی ہے اس کو لاکر بٹھا دیتے ہیں اس وعدے کے ساتھ کہ وہ انتخابات کروائیں گے انتخابات کرانے کا پچھلی دفعہ بھی وعدہ کیا تھا نجم سیٹی نے زکا شرف نے بھی وعدہ کیا تھا اب دوبارہ نجم سیٹی وعدے کے ساتھ آئیں گے اور سوائے انتخابات کے دونوں لوگ جو ہیں وہ یہی کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ پاکستانی کرکٹ کا علمیہ ہے جس سے ہم لوگ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ لوگ جو فیصلے کریں گے وہ فیصلہ جو ہے بہت اچھا ہوگا اب آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت نواز شریف اینڈ کمپنی اور نون لی کی کیا پوزیشن ہے ویڈیوز دیکھیں اور شکیل شیخ صاحب کو ٹویٹر کے اوپر فالو کریں تو آپ لوگ کو اندازہ ہوگا کہ ان لوگ کی باتوں سے کیا اندازہ ہو رہا ہے کتنی بڑی اور اچھی پوزیشن کے اوپر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کتنے کانفیڈن کے ساتھ یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں اسے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی یقین دہانی ان لوگ کو یقین کروائی گئی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اگلے منیجمنٹ کمیٹی کے رکن ہوں گے اثر برا ہوں گے اور اس لیے پاکستان کی کرکٹ جو ہے وہ اس کو مزید نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے کوئی یہ اس وقت بات کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ بھائی پی سی بی کے اندر انتخابات کروائے جائیں کوئی نیا چیئرمن پی سی بی آنا چاہیے کسی خصم کی کوئی بات نہیں ہو رہی تی ٹی ورلڈ کپ سر کے اوپر ہے ٹیسٹ سیریز سر کے اوپر ہے لیکن آپ لوگ جو ہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ بجائے صحیح کرنے کے مزید خراب کر رہے ہیں اس کا نتیجہ یہی ہوگا ٹیسٹ میچ کے ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ ماضی کے اندر ٹیسٹ میچ کوئی بھی ٹیم جو ہے سنگل ٹیسٹ میچ اٹھائیس سال سے پاکستانی ٹیم نہیں جیت چکی ہے آسٹریلیا کے اندر تو آپ کیا امید رکھتے ہیں کہ پرشی شان مسعود جو ہے یہ آپ کو ٹیسٹ سیریز جتوا کر دے گا دوسری بات یہ ہے کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے اندر اگر کسی قسم کی کوئی کارکدگی شاہین شاہفری دی دکھاتا ہے اگر وہ فٹ ہوا تو جا کر جو ہے اس کی کپتانی جو ہے وہ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی داغ نہیں آئے گا ورنہ اس سے پہلے پہلے اگر کسی قسم کی کوئی ایسی ہی جیسے بابا رازم نے پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے ورلڈ کپ کے اندر ایسی ہی پرفارمنس کا اگر اس نے مظاہرہ کیا تو جو ہے اس کو اگلا کپتان ہم نہیں دیکھ رہے اس کے بعد ایک اور کپتان آئے گا شاید محمد رزوان ہو شاید کوئی اور بندہ ہو جس کو کپتانی کا سیرہ پہنایا جائے لیکن یہ چیز جو ہے یہ پاکستانی کرکٹ کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہو رہی ہے مسلسل نیچے جا رہی ہے پاکستان کی کرکٹ اور یہ سوچ سوچ کر اور یہ جان کر مجھے بڑی افسوس کا اظہار کرنا پڑتا ہے بڑا مایوسی کا میرے اندر اظہار ہوتا ہے کہ پاکستان کی کرکٹ جو ہے وہ صحیح ہاتھوں میں نہیں ہے غلط ہاتھوں میں ہیں جس کی وجہ سے اس کا نقصان جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کو اور ہم لوگوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے دنیا کی کرکٹ کہاں جا رہی ہے انڈیا کی کرکٹ دیکھیں آپ ساؤت افریقہ نیوزرلینڈ آسٹریلیا کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں آپ تصور کریں افغانستان کی ٹیم جو ہے وہ کتنا اچھا پرفارم کر رہی ہے یہ کوچنگ ڈپارٹمنٹ یہ اتنے سارے کوچنگ کے ہیڈز اور ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر اسپن بالنگ کا ہیڈ الگ اسپن بالنگ کا کوچ الگ فاز بالنگ کا کوچ الگ فیلنگ کوچ الگ یہ سب جب سے جمگٹا ہونا شروع ہوا ہے کرکٹ کا ماحول برباد ہو گیا ہے یاد کریے جب جاوید میداد جیسا کوچ ہوتا تھا یا پھر کوئی اور کھلاڑی مشتاق محمد جیسا کوچ ہوتا تھا پہلے زمانے میں ایک کوچ ہوتا تھا اور ایک مینجر ہوتا تھا کوئی جمگٹا نہیں لگا ہوا ہوتا تھا پاکستان کے ڈریسنگ روم کے اندر اور اس وقت ٹیم جو ہے وہ جیتی ہوئی نظر آتی تھی جان لڑاتی ہوئی نظر آتی تھی اب یہ والی چیز جو ہے وہ ہم کو دیکھنے کو نہیں ملے گی مسلسل نیچے کی جانے پاکستان کی کرکٹ جا رہی ہے اور اس کا اللہ ہی حافظ ہے کیونکہ نا اہلوں کو لانے والے بھی نا اہل ہیں اور جو لوگ ہٹانے والے ہیں وہ بھی نا اہل ہیں اور جو لوگ لگنے والے ہیں وہ بھی نا اہل ہیں تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ کوئی اچھا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا اب دعا یہی ہے کہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ تکے سے اور جو اتفاق سے جو ٹیم جیتی ہے وہ کوئی ایسی کارکردگی دکھا دے پھر ہم لوگ خوش ہو جائیں گے اور ہم لوگ نعرے وازی کرنے لگیں گے کہ یہ کپتان بڑا اچھا ہے یہ کپتان بڑا اچھا ہے لیکن کوئی دیر پا حل جو ہے وہ اس کا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے آپ کے پاس کوئی اس طرح کا کوئی حل ہے کوئی ایسی سوچ پائی جاتی ہے یا آپ بھی میری طرح مایوس ہیں پاکستان کی کرکٹ کے معاملات کو لے کر ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن کے در آ کر اور اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا اپنے دل کی بات کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ